اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بہت اچھے ہوں گے آج میں جو ریسپی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے کیمے کی ٹکیا ڈرائی بنانے جا رہی ہوں تو اس کو میں دم دوں گی تھوڑا سا ٹوماٹر اور ہرے پیاس کے اندر تو کیمے کی ٹکیا بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھی نہیں ہے تو بتاتی جاتی ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ کیمہ لیا ہے آدھا کلو کے قریب یہ کیمہ ہے آپ نے اس کو بری کروا لینا ہے زیادہ موٹا نہیں رکھنا کیونکہ ہم نے اس کو ہلکے سے آئل میں فرائی کرنی ہے تو پھر اگر موٹا کیمہ ہوگا تو وہ تھوڑا سا کچھا رہ جائے گا تو دوسری جو چیز دالوں گی میں اس کے اندر وہ ہے ہرا پیاس اس طرح سے آپ نے بری کٹ کے تو یہ کٹ لینا تقریباً یہ اس سائز کے میرے پاس پیاس تھے میں نے تقریباً چھے پیاس لیئے ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے اگر بڑے ہوں تو آپ ایک یا دو لے کے اس کے اندر ڈال سکتی ہیں اور کیمہ کے اندر جو میں چیزیں ایڈ کروں گی یہ ایک پیس میرے پاس جنگر کا تھا پانچ سے چھے میرے پاس گرین چلیز تھی اور ساتھی بس میں نے ان کو گرائن کر کے موٹا موٹا چاپ کیا یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے پیسیز ہونے چاہیے بلکل اس کی پیسٹ نہیں بنانی آپ نے کیونکہ کیمہ کی ٹکیوں کے اندر جو ہے وہ کھڑا مسالہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہرہاں دھنیا میں نے تھوڑا سا بریگ کاٹ کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور یہاں پہ یہ سوکھا دھنیا اور زیرا ہے میرے پاس جو کہ میں نے اس کو بھی موٹا یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے دکھا دیتی ہوں موٹا کا میں نے کوٹ لیا ہے اس کو بلکل بریگ پاوڈر نہیں بنانا اس کا اور کٹی بھی لال مرچے ہیں یہ تقریبا میں نے ون ٹی سپون لیا ہے کیونکہ ہم اس کے اندر گرین چیلیز بھی ڈال رہے ہیں تو یہ پھر اس ہو جیسے یہ میں نے تھوڑی ایک کی ہے تو آپ نے اگر بہت زیادہ سپائسی کھاتے ہیں تو آپ اس کو ون ٹی بل سپون بھی کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ نمک لیا ہے نمک میں نے تقریباً ون این ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے تو بس اب ان چیزوں کو میں سب کو مکس کر لوں گی یہ والی جو ہے چیزیں یہ میں جب اس کو دم دینے لگوں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے اس کے اندر ایٹ کرنی ہے تو اس کو بھی ہم بریگ بریگ سا کٹ لیں گے تو یہاں پہ آپ نے ایک باؤل لینا ہے باؤل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کیمے کو ایٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کیمے کو ڈالنے کے بعد پھر ہم نے یہ سارا مسالہ جو ہے اس کے اندر ون بائی ون کر کے ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ تقریباً جنجر دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا ایک پیس تھا اور تقریباً یہ جو چلیس تھی یہ پانچ سے چھے میں نے لیا کیونکہ میں نے تھوڑا سا اس کو سپائسی تیار کرنا تھا اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ہرا دھنیا ڈالوں گی یہ مسالے اس کے اندر اس کی خوشبو اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے اس کے اندر تو یہ جو کھڑے مسالے ہیں وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اب ہم اس کو کریں گے مکس اچھی طرح سے ہاتھوں میں آپ نے گلافز پین کے اس کو مکس کیجے گا کیونکہ ہری مرچے جو ہیں وہ ہاتھوں پہ بہت جالدی لگ جاتی ہیں تو اس چیز کا ضرور احتیاط کیجے گا جب بھی مکس کریں تو گلافز پین کے کریں تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کیمہ جو ہے اچھی طرح اس میں مسالہ جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ہم ٹکیاں بنائیں گے اس کے لیے ہمیں ایک لیٹ کی ضرورت پڑے گی بس آپ نے لے کے کیمہ تو اس کی رف ٹکیاں ہم نے تیار کرنی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو بڑا سجا کے بنانا ہے اس طرح سے آپ نے چھوٹ چھوٹی سی اس کی ٹکیاں جتنی آپ بنانا چاہتی ہیں آپ اتنی بنا سکتی ہیں یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑی بنان لیا یا بہت چھوٹی بنان لیا اس کا کبھی بھی دہان نہ کیا کرے جیسے آپ سے بنتی ہیں ایزیلی ویسے ہی آپ اس کو بنائیں بس اس کو بنانے کے بعد پھر میں فرائی کرلوں گی میں نے یہاں پہ ٹکیاں دیکھیں تیار کر کے رکھ لی ہیں دیکھیں کتنا زبردست سی اس کا مسالہ جو اس کے اندر ایڈ کیا ہے میں نے اس کی جو خوشبو ہے وہ بہت اچھی آ رہی ہے زیادہ مسالے بھی ڈالنے سے جو کیمہ میٹ جو بھی ہے چکن ہم لیتے ہیں اس کا جو اریجنل جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ اس میں بہت زیادہ مسالے ایڈ کر دیں جتنا کوشش کیا کریں سیمپل مسالے ایڈ کیا کریں اور دیکھیں اس کی جو ٹیسٹ بھی آپ کو بہت ہی اچھا ملے گا تو اب میں کیا کروں گی میں اب ان کو فرائی کرلوں گی میں نے ایک پین لیا ہے دیپ پین لینا ہے کیونکہ جب آپ کی میکی ٹکیاں فرائی کریں گی تو اس کے جو چھینٹیں اڑتے ہیں وہ بہت زیادہ اڑتے ہیں اور آپ کے جو اومن کو ہے وہ گندہ کر سکتے ہیں تو دیپ فرائی کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ایڈ کروں گی تو پھر ہم یہ جو ٹکیاں ہیں ون بائی ون کر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور اس کو ہم فرائی کریں گے اس طرح سے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے کھولی کوک کرنا ہے ہاپ کوک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کا مسالہ نہیں بنانا بس ہم نے اس کو بعد میں پیاز میں اور ہری لیچوں کے ساتھ اس کو اور ٹماٹر کے ساتھ بس اس کو دم دینا ہے تاکہ اس کی جو کشبو ہے وہ پیمے کے اندر آئے سکیوں کے اندر آئے کیونکہ چھولا بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے جب ہم سائکار گیوز کرتے ہیں سائی کرنے کے لیے کچھ بھی سائی کریں کہ کڑائی کے اندر کریں تو زیادہ چھینٹے نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اتنی دیر ہماری پیسکیاں جو ہیں وہ سائی ہو رہی ہیں تو جو میں دم دم دیس کے ساتھ تو میں وہ آپ کو ہرہ پیاز میں نے جو آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے لیا ہے دو میں نے کماتا ہی اس میں ڈالوں گی اور ایک میں نے اس کے اندر پیاز لیا جو کہ میں سلائس کروں گی ہم نے پیاز کا یہ والا حصہ جو ہے گرین والا وہ اس کے اندر ہم یوز کریں گے ادھر والا یہ جو وائٹ والا حصہ ہے یہ نہیں یوز کریں گے تو اس کو ہم نے بری پر ایک سائز کو چوب کر لینا ہے اس طرح سے سارا آپ نے نکال لینا اس کو کیونکہ اس کی جو خشبو ہے اس کے اندر بہت زبردست آتی ہے یہ دیکھیں اتنا سا ہمیں یہ چاہیے ساتھ ہی ہم نے یہ پیاز لینا ہے اس کے ہم نے راؤن سلائس کرنے ہے موٹے بلکل بھی بریٹ نہیں کرنا تو آپ دیکھیں ایک طرح سے یہ گولڈن ہوتی تھی اب ہم اس کو بیسی سائز بیسی چیل کریں اس طرح سے اس کی جو خشبو آ رہی ہے وہ بہت زبردست آ رہی ہے ابھی یہ گولڈن نہیں نہیں کیونکہ کباز جو ہیں وہ کچھ برائے جائے بھی کچھ لوگ پر کھل کرتے ہیں ہلکا ہلکا سا مسالہ ہو تو یہ سیجے تھائی جاتی ہیں مجھے اس طرح ہمیں سب کو سائز کریں گے ابھی اس کو سائز پر کر کے تو آپ اس کے اندر ہمیں دوسری کچھ نہ ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس طرح سے راؤنڈ کٹ لیا آپ نے ان کو اس طرح سے رنگ ہے جو ان کے وہ اپن کرنے میں اس طرح سے کچھ یہ بہت زبردست اس کے اندر لگیں گے اور ساتھ ہی میں اس کو چماتر کے ہیں جو یہ بھی راؤنڈ شیب میں اس کے سلائس کروں گی تو جب آپ یہ بنا لیتی ہیں تو آپ نے یہ والا مسالہ دم دینے کے لیے تب یوز کرنا ہے جب آپ کے مہمان آئے ہو یا پھر آپ نے کھانے لگی ہو تو دس منٹ پہلے آپ نے یہ ٹیزے ڈال کے تو اس کے اندر دم دینا ہے تو ساتھ یہ میرے پاس ہری مرچے ہیں یہ والی بڑی والی یہ آپ یوز کریں اس کو ہم نے ہاپ ہاپ کر کے دالیں گے اس طرح سے یہ مسالہ جو ہے کبابوں کے اندر بہت ہی زبردست لگتا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اگر مجھے ٹماٹر کی ضرورت پڑی تو میں اس کے اندر دوسرا ٹماٹر ایٹ کروں گی کیونکہ اس کا مسالہ بھی بلکل ڈرائے رکھنا ہے گریوی نہیں بنانی تو یہ دیکھئے ہمارا مسالہ یہ دیکھئے کتنا کھائیں بنا کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا مزے کے کباب کی ٹکیاں ہماری ریڈی ہیں اس طرح سے آپ نے ان کو پیچھے پیچھے کرتے جانا ہے بہت زیادہ برطن بھی بھرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی لئے فرائی کر کے اس کو فلیٹ میں مکان کے تو پھر میں اسی لئے آپ کا دم مسالہ جو ہے تو ہم لوگ جب کام کچھن میں کر رہی ہوتی ہیں تو برطروں کا دھے لگ جاتا ہے کسی مکرتے وقت لیکن سیاد کیا کریں بس کم برطن کو یوز کریں اور جس میں آپ بنا رہی ہیں اسی کو بھی یوز کریں تو آپ کو اس پرابلم نہیں ہوگی بہت اچھی اس کی پشبو آ رہی ہے اس طرح سے ہم نے ساوی ٹکیوں کو فرائی کر لینا ہے آپ نے دیکھا کہ یہ جو سائٹ والی ہیں یہ گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اور جو میڈل میں ہے اور کیمے میں اپنا آئل بہت زیادہ تھوڑا ہے تو میں نے آئل زیادہ بلکل نہیں ڈالا تھا آپ کے سامنے تھوڑا سوئل ڈالا تھا لیکن کیمے کے اندر اتنا چکنا تھا اس نے پیڑ تھی کہ اس نے دیکھے کتنا آئل اس کے اندر چھوڑا ہے تو بس ہم اس کو اس ہی نے پرائی ہونے دیں گے جو ہو گئی ہے میں اب اس کو باری ایٹ کر کے میں نکال دوں گی اس طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے اعدہ کلوں کے حساب سے میں نے آپ کو یہ سمان بتایا تو اعدہ کلوں پھینے میں یہ بس یہ مسالہ ایٹ کر لی جیٹا ہے اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو پھر آپ اس میں دبل کر لیں جیسے جیسے کچھ لوگ کو کوسٹن کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کتنا ایٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز ایک چیز کرتے ہیں لیکن اگر کوئی بار نہیں اگر آپ پوچھنا بھی چاہتے ہیں آپ مجھے کوسٹن کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور جو کیما ہے وہ میں نے آدھا کلوں کیما لیا ہے اگر آپ کلوں کے بنائیں گی تو بس آپ نے اس کو ڈبل کر دینا کیا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس دو ٹیبل سپون کے قریب ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس دو ٹیبل سپون کے قریب ہونا چاہیے ہلکا ہم نے اس کو ہلکا ہمیں اس کو ہلکا ہمیں اس پر نیچے کرنا لیکن اگر وہ ہی پین یوں کروں میں جس کا پین نہیں نہیں ساتھ ہی میں اس کے امبر یہ تماتر اور ہری نچے ڈال دوں گی ہرا پیاز نہیں ابھی ہم نے اس کے پاس دالنا ہے کبابوں کا کتنا زبردست مسالہ دیں ہمارا پیار ہوگا ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر کباب کر دینا ہے اور اسی آنگ اسی تیز کر لے ساتھ ہی اس کو ہمیں ساک کر دیں تاکہ جو کباب میں نے جو فرائی کیے ہیں اس کا مسالہ جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے ساتھ ہی یہ کباب میں ایک کرنے جا رہی ہوں اس کے اندر آنگ آپ نے اس کو مکس کر لینا ہو یہ جو اس نے زبردست ہماری جو ٹکیاں ہیں یہ تیام دیں بس 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 اب یہ بلکل کھانے کے لیے یہ رڈی ہے اور ساتھ ہی میں آپ اس کو اوپر دار دوں اس طرح سے گرم گرم آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے پلیٹ میں نکال کے یا جو بھی آپ جس میں بھی شاوٹ کرنا ہے یہ ہمارے کباب جو ہے وہ بلکل کھانے کے لیے رہی ہوں دیکھا آپ کو جباردست طریقے سے یہ رہی کر کے دکھائے ہیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح آپ ڈیش میں نکالیں یہ ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اس طرح سے اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے کبابوں کے اندر تماؤٹر کو بھی آپ نے نرم نہیں کرنا بس ہلکا سا ایک دو سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو کر کے تو بس اتار لینا یہ تماؤٹر اس طرح سے اوپر رکھ دی جگہا تو ہماری یہ زبردست دیکھیں کیمے کی ٹکیاں میں نے کیسے آپ کو ایزی طریقے سے بنانا سکھائیں تو جی ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری یہ بہت ہی سیمپل ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دعا میں ضرور یاد اکھئے گا اللہ حافظ 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 ہاد جی ناظرین جی ناظرین یاد جی ناظرین بنانا سکھائیں جی ناظرین جی ناظرین جی ناظرین یاد